اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو جی ایس حربل ہونسل آئر ویدک عدیویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خوشمن حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز حضرات کے لئے خصوصی ریایت تفصیلات کے لئے بھی رابطہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو سٹوڈیو جلگاں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر لاتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہماری اس چینل کو بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دوا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک ٹرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بباق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہیں آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھی چکل مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سے ون فائی فور ون سے ون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے اس اتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار بھی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے آئی ناظرین آج عاشورہ کا دن ہے اللہ کے کئی بندوں نے آج عاشورہ کا روزہ رکھا ہے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ سب کے لئے اس عبادت کو آسان فرمائے روزے کو آسان فرمائے اور سب کے روزوں کو اللہ قبول فرمائے بلکہ میں آج آپ سے اپیل کروں گا کہ اپنے پیارے ملک میں امن و امان شانتی کے لئے دعائیں کیجئے ظلم اتیچار اور ظالم ختم ہو ظالم حکومتیں ختم ہو آج کے دن اس کی بھی دعا کیجئے اور دس محرم کا شہدت حسین کا اور کربلا کا پیغام یہی ہے حضرت حسین نے نبی کے نواز سے پورے خاندان کے ساتھ میدان میں اتر کر جو مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے قربان ہو گئے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اور ہم کو پیغام دیا گیا کہ ڈٹ جانا ظالم کا مقابلہ کرنا شہید ہو جانا مگر ظلم ظالم اتیچار اور ناانصافی کو کبھی برداشت مت کرنا اور حسین کی شہدت کا یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی ظالم کا سمرتن اور سپورٹ نہ کرنا تو آج بڑا اچھا دن ہے میں رات سالے تین بجے یہاں پر آ گیا جلگاں پہنچ گیا پھر ابھی میں آفس آ گیا ہوں اسٹوڈیو میں آ گیا ہوں گزشتہ کل میں نوصاری زلے کے یہاں اناول کے قریب ایک گاؤں ہے ویارہ اور اناول کے بیچ میں بہاری وہاں کی جامعہ مزید میں میرا بیان تھا انور بھائی ہے اور ان کے بیٹے افزل ہے ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی تھی اور سرداج جن کا سبزی کا کاروبار ہے ان لوگوں نے بڑی محنت کی تھی کہ میں ان کو جمعہ دے دوں تو کل میں وہاں پر پہنچا تھا الحمدللہ کل کا پردام بڑا کامیاب رہا اللہ سے آپ ہم سب دعائیں کرتے کہ آج کے روزے کے وہ اللہ قبول فرمائے ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے اور اللہ اس پیارے ملک میں امن شانتی نصیف فرمائے ظلم ظالموں کو اللہ اور ظالم حکومتوں کو اللہ ختم فرمائے آج رہے دن پہلی بڑی اخبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ آج آج انڈیا کا وفد منیپور پہنچے گا اب آپ سوچیں بھئی منیپور تو انڈیا میں پھر کونسا انڈیا کا وقت ہوا پہنچے گا جی ہاں ایک ایسا گروپ بنا ہے اپوزیشن پارٹیوں کا جس کا نام رکھا گیا انڈیا اور ظاہر بات ہے انڈیا وی ایس انڈی یعنی موڈی سرکار بی جی پی سرکار جو بالکل بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ منیپور کے حالات پر بولنے کو تیار نہیں ہے اور موڈی کا تکبر سچائی ماننے سے انکار کر رہا ہے تو آج راہل گاندی اور پورا کے پورا چھبیس پارٹیوں کا ایک وبد ہے جسے انڈیا کا نام دیا گیا ہے اور انشاءاللہ جب بھی انڈیا کا مقابلہ کسی اور سے ہوتا ہے تو انڈیا ہی جیتا ہے تو دوہزار چوبیس میں انڈیا کے مقابلے میں انڈیا ہی جیتے گا تو خیر آج انڈیا کا وبد ہے یعنی وہ اپوزیشن پارٹیوں کا ایک گروپ منیپور پہنچے گا ٹیم میں سولہ اپوزیشن پارٹیوں کے بیس ممبران پارلمنٹ شامل ہیں متاثرہ علاقے کے دورے کے علاوہ یہ گروپ گورنر سے ملاقات بھی کرے گا ایسا ان کا پرگام ہے وہی پر میں آپ بتاؤں کہ حکومت کے اندر مسئلے کو حل کرنے کی نہ خواہش ہے نہ صلاحیت ہے مدی سرکار پوری مکاری اور بالکل غداری کرتے ہوئے منیپور اور ملک سے غداری کرتے ہوئے منیپور کے حالات پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے ڈاکٹر ناصر حسین نے کہا کہ اس نکمی نکھٹو اور بیکار ظالم سرکار کے اندر نہ منیپور کے مسئلے کو حل کرنے کی خواہش ہے خواہش تو ہی نہیں کیونکہ ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے نہ ان کے اندر صلاحیت ہے تو خیر آج انڈیا کا وفد منیپور پہنچے گا اور موڈی کا جو تکبر اور گھمنڈ ہے جو سچائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے وہ ساری سچائی کو سامن ملائے گا ایرادن ایک بڑا بھی شرم نے تھا برج بھوشن جس کے خلاف دو مہینے تک کے پہلوان بیٹیاں جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے ملک کو میڈل اور تمغے دلائے ہیں دو مہینے تک کے وہ دلی کے جنتر منتر پر اس بے شرم کے خلاف اتی اچاری کے خلاف دھرنا آندولن کرتی بیٹھی رہی کہ اسے گرفتار کیا جائے اس نے ہمارے ساتھ غلط کام کیا مگر اس کو گرفتار تو نہیں کیا گیا کیونکہ بی جے پی کا لیڈر ہے اور بی جے پی ایسے تمام لوگوں کو سنرکشن دیتی ہے ایسے تمام لوگوں کی حفاظت کرتی ہے اس کے دیر ساری مثالیں ہیں تو خیر یہ برج بھوشن مدہ پردیش کے دورے پر آیا جس پر خود سیکسول ہرشمنٹ کا بیٹیوں نے الزام لگایا ہے جہاں لیکن کمال کی بات ہے کہ اب یہ آزاد گھوم رہا ہے اور گھومتے گھومتے مدہ پردیش کے دورے پر آیا اور وہاں پر اس نے بڑا جھوٹا بیان دیتے ہوئے کا کہ ملک کو بھائیو بہنوں اس وقت ملک کو موڈی اور بی جے پی کی سخت ضرورت ہے تو لوگ بھوشن کے بیان پر کمنٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ملک کو موڈی اور بی جے پی کی سخت ضرورت نہیں ہے تیرے جیسے لوگوں کو بچانے کے لیے موڈی اور بی جے پی کی سخت ضرورت ہے کیونکہ تیرے جیسے جتنے بھی ہے وہ موڈی جی اور بی جے پی کی نگرانی میں بلکل سیکر ہے محفوظ ہے اور آزاد گھوم رہے ہیں تو تیرے جیسوں کو موڈی اور بی جے پی کی سخت ضرورت ہے آئی لازم بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے یکسان سیول کورٹ کو لے کر یو سی سی کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ یو سی سی کے خلاف بقاعدہ لاکمیشن کو تجاویز دینے اور اپنا ویروت درج کرانے کے لیے ایک مہینے کا تقریباً وقت ملا تھا اب خبریں آ رہی ہے کہ یو سی سی پر لاکمیشن کو تجاویز دینے کی میاد گزشتہ کل ختم ہو گئی وہ ٹائم کریٹ ختم ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ اسی لاکھ پیغامات موصول ہوئے ہیں مرکزی موقع میں انصاف کے تحت آنے والی لاکمیشن نے چودہ جون دوہزار تیویز کو ایک گزٹ نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جس میں یو سی سی کے بارے میں لوگوں سے بقیدت تجاویز مانگی تھی جی ہاں اب خبریں آ رہی ہے کہ اسی لاکھ پیغامات لاکمیشن کو گئے ہیں یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت کم پیغامات وہاں پر پہنچے ہیں اچھل میں یہ فارم بھرنا یہ اسکین کرنا آپ جانتے ہیں کہ سیونٹی پرسن آدمی مزدور ہیں جو یہ سب کام نہیں کر پاتے ہیں اور حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ بس ایسے ہی حربوں کا استعمال کیا جائے ایسے ہی سازشوں کا استعمال کیا جائے آئی عزیز منیپور کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ منیپور جو ہنسہ ہوئی ہے جس کا انکار مہدی سرکار آج بھی کر رہی بڑی بے شرمی کے ساتھ کسی بھی شخص پر کوئی مضبوط کاروائی نہیں ہوئی ہے لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہے کہ منیپور ہنسہ منیپور تشدد کی سی بھی آئی جانچ شروع ہو گئی ہے چھے ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور دس لوگوں کو منیپور ہنسہ کے معاملے میں گرفتار کیا جا چکا ہے اتنا ہی نہیں سی بھی آئی ساتھوی ایف آئی آر بھی درج جلد درج کرنے کی تیاری کر رہی ہے یہ ایف آئی آر منیپور کو شرم سار کر دینے والی اس ویڈیو سے متعلق ہوگی جس میں دو خواتین کو بھیر نے برہنا کر دیا ننگا کر دیا اور انہیں گھمایا اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا بی جے پی بر تھوک رہی ہے مگر بی جے پی کو شرم نہیں آ رہی ہے چلی آئیے بڑی خبر آ رہی ہے سیما حیدر کو لے کر جیہا سیما حیدر جو پاکستان سے چار سن کارٹ لے کر چلی آئی اس سیما حیدر کے خلاف تفتیش جاری ہے اور پہلے ہی دن جو میں نے کہا تھا اب وہی خبر آ رہی ہے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ کوئی جاسوس ہے تو اب خبر آ رہی ہے کہ نئی نئی باتیں نئے نئے حقائق جو سامنے سیما حیدر کی تفتیش میں آ رہے ہیں اس سے جاسوس ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے سیما حیدر کے حوالے سے تفتیش جاری رکھے ہوئے ہیں جو پاکستان سے الیگل غیر قانونی طریقے پر نیپال کے راستے ہندوستان آئی تھی تفتیشی ادارے سیما حیدر کا کراچی کنیکشن جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس وجہ سے اس سے پوچھ گج جاری ہے اور دن ریاست بیہار سے ہمارے رپورٹر زیشان الہی نے بڑی دردناک خبر بھیجی ہے بیہار میں ہائی ٹینشن تار کی زد میں آ گیا محرم کا جلوس بتا جا رہا ہے کہ گیارہ افراد جلسے ہیں چار کے حالت بڑی سنگین بتا جا رہی ہے گوپال گنج بیہار میں یہ الپنات سانحہ پیش آیا ہے بیہار کے گوپال گنج زلہ میں واقع اچاکہ گاؤں علاقے میں جمعہ کے روز یعنی گزش تکل محرم کے نووی تاریخ کو نکالے جا رہے ہیں جلوس کے دوران بڑا حادثہ ہوا جلوس کے ساتھ چل رہے ہیں تازیہ کے وہاں ہائی ٹینشن تار کی زد میں آ جانے سے جلوس میں شامل کم از کم گیارہ افراد جلس گئے ہیں جیہاں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفی کے حرکت ہے یہ جہالت مت کرو ویسے بھی یہ نہ اسلام دین ایمان اور قرآن کی اور نبی کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے غلط کام کرو گے تو اس کے غلط نجیزیں بھی نکلے گے اور یہی لوگ ہیں جو اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں ہندو بھائی ان کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تازیہ سواری یہی اسلام ہے جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسلام نہیں ہے آپ کو یاد ہے کہ سیما پاکستان سے آئی جیہاں تو یہاں اندھ وقتوں نے گوبر وقتوں نے بھابی بنا کر قبول کر لیا اس کے الگل طریقے سے آنے کو اور ملک کے لیے کتنی نقصان دے ہے اس کو بھی بھول گئے کیونکہ سیما سچن کی زندگی میں آئی ہم کو تو صرف مسلمانوں سے دشمنی ہیں تو ہم نے اس سے قبول کر لیا جیہاں مگر سیما ادھر آئی تو انجو ادھر چلی گئی اور فاطمہ بن گئی اب اس انجو کو لے کر یہ خبریں آ رہی ہے کہ اس کے ماباپ نے یہ کہا اس کے والد نے غصے میں یہ کہا کہ میری بیٹی میرے لیے مر چکی ہے لوٹ کر آئی تو گولی مار دوں گا پاکستان پہنچ کر انجو سے فاطمہ بنی بیٹی کو برقے میں دیکھ کر والد نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو کا درد جوڑو کا درد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ گیان واپی مسجد کو لے کر بڑی خبر آ رہی جی گیان واپی مسجد سروے کے لیے جی پی آر ٹکنالوجی کا استعمال ہوگا ایسی خبریں آ رہی ہیں آئی آئی ٹی کے پروفیسر جاوید ملک نے بتایا کہ جی پی آر ایسی ٹکنک ہے جس سے کسی بھی سامان یا ڈھانچے کو بغیر چھڑ چھاڑ کی ہوئے اس کے دیچے کونکریٹ پائپ کیبل یا دیگر اشیاء کی شناخت پہچان کی جا سکتی ہے ابھی اس سلطلے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اے ایس آئی کو گیان واپی مسجد یہ ہاتھے کا سروے کرنے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی لیکن سروے کے لیے اے ایس آئی نے آئی آئی ٹی کانپور کی مدد ضرور مانگ لی ہے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ حکیمیہ کو ہاں سے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حقمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ آئی رادی منیپور کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کی تین اسٹیٹس میں تین ریاستوں میں منیپور میں جو نسلی تشدد ہوا ہے اور جو مہلاؤں کے ساتھ دشکرم ہوا ہے اور ان کو جو کچھ بھی کیا گیا پوری دنیا میں ملک کا نام بدنام ہو گیا اور اس کے ذمہ دار ہے بی جے پی سرکار کیونکہ وہاں پر بھی ڈبل انڈین سرکار ہے اور بی جے پی اتنی بے شرم بن چکی ہے کہ پارلیمنٹ میں بولنے کو تیار نہیں جی ہاں اور مودی جی کا تکبر اور گھمنڈ اس سچائی کو تسلیف کرنے سے انکار کر رہا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ کی تین اسٹیٹ میں منی پور میں ہو رہے معاملے کے خلاف وہاں پر اندولن اتجار ہو رہا ہے جی ہاں انڈین امریکن اور اتحادیوں نے امریکہ کی کلیفورنیا نیو جرسی اور میسا میں جمعہ کو گزش تکل اور اتوار کو بقاعدہ شمال مشرق ہندوستان ریاست منی پور میں جاری نسلی تشدد کی مضمت کے لیے وہاں پر اندولن کیا مگر کمال ہے ہمارے یہاں اندھکتوں کا گوبر بھکتوں کا ٹولہ عورتوں کو ننگا گھمائے جانے پر بھی خاموش ہے ہمیں کوئی شرم نہیں آ رہی ہے ہم یہاں پر ان بہنوں کے لیے کوئی اندولن کرنے کو تیار نہیں ہے آئیر آدم آپ نے سنبھاجی بھڑے کا نام سنا ہوں گا جی ہاں جس کی سورت شکل دیکھ کر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا آدمی ہیں لیکن خیر سنبھاجی بھڑے نے ایک اور گھٹیا قسم کا بیان دے کر پورے ملک میں یوں سمجھے کہ آگ لگا دیا ہے سنبھاجی بھڑے نے گھٹیا قسم کا بیان دیا کہ مہاتمہ گاندی کا باپ مسلمان تھا سنبھاجی بھڑے کے بیان پر گدشتقل اسمبلی علیہ السلام میں زوردار ہنگامہ ہوا اور سنبھاجی بھڑے کی گرفتاری کا مطالبہ اور ڈیماند کیا گیا ہے کانگریز نے اسمبلی علیہ السلام ہنگامہ کیا اور سنبھاجی بھڑے کی گرفتاری کا ڈیماند کیا مگر سنبھاجی بھڑے کو اس سے پہلے بھی کبھی بڑے خطرنات حالات پیدا کرنے پر بھی گرفتار نہیں کیا گیا اور اسے جیل کی سلافوں میں ٹھوس دیا جائے سلا دیا جائے تو ایٹومیٹک ملک میں امن شانتی بنی رہے گی لیکن آپ جانتے ہیں کہ حکومت نہیں چاہتی کہ ایسے لوگ گرفتار ہو تاکہ ملک میں ایسے ہی چلتا رہے اور ستہ بنی رہے جتنی نفرتیں پھیلے گی ستہ کو اس کا فائدہ ملے گا